استعاروں کا بادشاہ کسے کہا جاتا ہے نجم الدین آبرو کو سریلے بول کا شاعر کسے کہتے ہیں عظمت اللہ خان کو بیسویں صدی کا میر درد کسے کہا جاتا ہے اصغر گونڈوی کو مصور فطرت کس کو کہا جاتا ہے خاجہ حسن نظامی کو بابا بلوچی کسے کہتے ہیں آزاد جمال بلوچ کو بابا پنجابی کس کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کو بابا اردو کس کا لقب ہے مولوی عبدالحق کا آقا اردو کس کا لقب ہے محمد حسین آزاد کا تصوف کا سرخیل کس کو کہا جاتا ہے خاجہ میر درد کو جرمن عدب کا بادشاہ کسے کہتے ہیں گویٹے کو اردو کی جین آسٹن کسے کہا جاتا ہے بشرا رحمان کو پاکستان کا سہر لدھیانوی کسے کہتے ہیں قتیل شفائی کو اردو کا شیلے کس کو کہا جاتا ہے اسرار الحق مجاز کو عوامی شاعر کسے کہتے ہیں نظیر اکبر عبادی کو لسان قوم کس کو کہا جاتا ہے صفی لکھنوی کو شاعر انقلاب کس کو کہا جاتا ہے جوش ملی عبادی کو کنوٹی شاعر کسے کہا جاتا ہے فانی کو عورتوں کا سرسید کسے کہتے ہیں ڈپٹی نظیر احمد کو اردو کا ٹالسٹائی کسے کہا جاتا ہے کریشن چاندر کو شاعر شباب کسے کہتے ہیں جوش ملی عبادی کو خیام الحند کسے کہا جاتا ہے حیدر دہلوی کو اردو کا ہمر کسے کہا جاتا ہے میر ببر علی انیس کو اردو عدب کا منگلہ ڈیم کسے کہا جاتا ہے احمد ندیم کاسمی کو اردو کی باغی شاعرہ کسے کہا جاتا ہے کشور نحید کو علامتی شاعر کس کو کہا جاتا ہے منیر نیازی کو علامتی افسانہ نگار کسے کہتے ہیں انتظار حسین کو انقلابی شاعر کسے کہا جاتا ہے قاضی نظر الاسلام کو جدید شاعری کا امام کسے کہتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کو سید الہرار کسے کہا جاتا ہے حسرت مہانی کو نظام جنگ کس کا لکب ہے مرزا اسدالخان غالب کا مزایہ شاعری کا امام کسے کہا جاتا ہے اکبر علی آبادی کو نجم الدولہ کس کا لکب ہے مرزا اسدالخان غالب کا عبرو غزل کسے کہتے ہیں حسرت مہانی کو رند پارسا کس کو کہا جاتا ہے ریاض خیر آبادی کو حیوان زریف کس کو کہا جاتا ہے مرزا اسدالخان غالب کو خدا سخن کس کا لکب ہے میر تکی میر کا توتی ہند کس کا لکب ہے امیر خسرو کا شہنشاہ زرافت کسے کہتے ہیں اکبر علیہ آبادی کو اردو شاعری کا بابا آدم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے موجدد اصر کسے کہا جاتا ہے علامہ اقبال کو پشتو کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے رحمان بابا کو اردو کا والٹر سکارٹ کسے کہتے ہیں عبدالحلیم شرر کو اردو کا ٹی ایس ایلٹ کس کو کہا جاتا ہے ولی دکنی کو یاسیاد کا امام کسے کہتے ہیں فانی کو ڈیپٹی نظیر احمد کا جانشین کسے کہتے ہیں علامہ راشد الخیری کو مصور غم کسے کہتے ہیں علامہ راشد الخیری کو اردو کا مارلو کسے کہا جاتا ہے آغا حشر کاشمیری کو شائر عظم کسے کہا جاتا ہے جوش ملی آبادی کو اردو کا برنال شاہ کسے کہتے ہیں میاں عبدالعزیز کو اردو کا رومان شائر کسے کہا جاتا ہے اختر شرانی کو کلم کا مزدور شائر کسے کہتے ہیں افزل پرویز کو بول بول ہند کس کا لکب ہے مرزا داغ دہلوی کا پنجابی کا شخص پیار کسے کہتے ہیں وارس شاہ کو اردو کا باغی شائر کسے کہا جاتا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کو دبیر الملک کس کا لکب ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا اردو کا چاسر کس کو کہا جاتا ہے ولی دکنی کو جدید غزل کا امام کسے کہتے ہیں مولانا حسرت مہانی کو اردو کا عمر خیام کس کو کہا جاتا ہے ریاض خیر آبادی کو غالب شکن کسے کہتے ہیں یگانا چنگیزی کو خاکانی ہند کسے کہا جاتا ہے مولانا ابراہیم زوگ کو رائیس المتغزلین کسے کہتے ہیں مولانا حسرت مہانی کو لسان الاسر کسے کہا جاتا ہے اکبر الابادی کو شائر مزدور کسے کہا جاتا ہے احسان دانش کو بچوں کا شائر کسے کہتے ہیں اسمائل مرچھی کو مرشد سیاسی شائر مشرق ترجمان الاسلام کسے کہتے ہیں علامہ محمد اقبال کو حکیم الامت اور ترجمان حقیقت کس کو کہتے ہیں علامہ محمد اقبال کو پاکستان کے پہلے انشایہ نگار کون ہے ڈاکٹر وزیر آغا اردو کے پہلے تاریخی ناوال نگار عبدالحلیم شرر اردو غزل کا پہلا باقیدہ شائر کلی کتب شاہ اردو کا پہلا سفر نامہ اجائبات فرنگ اردو کے پہلے خاکہ نگار مرزا فرطلہ بیگ اردو کے پہلے سانٹ کے شاعر عظیم الدین خان پہلے پنجابی شاعر بابا فرید گن شکر اردو میں انشایہ نگاری کا آغاز کرنے والے سر سید احمد خان بدو جذر اسلام کا دوسرا نام مسدہ سے حالی ہے اردو کا پہلا ڈراما اندر صدہ اردو کے پہلے مضمون نگار سر سید احمد خان پاکستان کی پہلی خاتون شاعرہ ادا جعفری اردو کے پہلے مضایہ ناول نگار رتنات سرشار اردو مسدس لکھنے والے پہلے شاعر مرزا رفیدین سودا آزاد ناظم کے بانی کون ہیں نون میم راشد اردو کے پہلے افسانہ نگار منشی پریم چند اردو کی پہلی گرائمر دریائے لطافت اردو میں پہلے جاسوسی ناول نگار زفر زیدی اردو کی پہلی داستان کونسی ہے سابرس علامہ اقبال کی پہلی ناظم کونسی ہے حمالہ اردو کا پہلا سفر نامہ نگار یوسف کمبل پوش اردو کے پہلے رپورت آج نگار کریشن چاندر اردو کی پہلی سانڈ ناظم کا نام فریاد عظیم پشتوں کے پہلے شاعر کون ہے امیر کروڑ دنیا کی طویل ترین ناظم کونسی ہے مہا بھارت اردو کی طویل ترین ناظم کونسی ہے مدوجذر اسلام اردو کا پہلا ڈرامہ نگار امانت لکھنوی اردو زبان کے پہلے ہندو شاعر نام دیو مالی بچوں کے پہلے اردو شاعر اسمائل میرٹھی سعودی عرب کا پہلا اردو شاعر کون ہے نائم حامد علی اردو کے پہلے افسانے کا نام سوز وطن اردو کے پہلے ناول کا نام کیا ہے مرات الاروس اردو عدب کا پہلا مزایا ناول فسانہ آزاد اردو کی پہلی ناول نگار خاتون رشیدہ بیگم اردو کی پہلی گرائمر لکھنے والے انشاء اللہ انشاء اردو کے پہلے مرسیہ گو فضلی اردو کے پہلے قصیدہ گو فضلی اردو کا پہلا اخبار جام جہانما خطود نگاری کے بانی کون ہے رجب علی بیک سرور اردو کے پہلے تذکرہ نگار میر تکیم میر اردو کے جدید مشاعرے کے بانی مولانا محمد حسین آزاد اردو کے پہلے نقاد مولانا الطاف حسین حالی فطری شاعری کے بانی مولانا الطاف حسین حالی جدید نازم کے بانی کون ہے مولانا الطاف حسین حالی اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ محلقہ بائی چندہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کلی کتب شاہ اردو کی پہلی مسنوی کا نام قدم راؤ پدم راؤ ساب رس کے خالق ملا وجہی اردو کے پہلے نصر نگار گیسو دراز بندہ نواز اردو کے پہلے حجو گو شاعر مرزا رفیو دین سودا اردو کے پہلے تصوف کے شاعر خاجہ میر درد اردو جدید نصر کے بانی مرزا اساد اللہ خان غالب قرآن پاک کے پہلے اردو مترجم شاہ عبدالقادر اردو کے پہلے معارخ رام بابو سقسینہ اردو تذکرہ کی پہلی کتاب نکات و شورا اردو سوانہ نگاری کا بانی مولانا الطاف حسین حالی اردو تنقید کی پہلی کتاب مقدمہ شیر و شاعری اردو کی پہلی نقاد خاتون ممتاز شیری قومی شاعری کے بانی نظیر اکبر آبادی اردو نازم کے پہلے شاعر نظیر اکبر آبادی اردو کی پہلی شاعرہ محلقہ بائی چندہ پاکستان کی پہلی شاعرہ ادا جعفری برسغیر کے پہلے نوبل انا میافتہ شاعر رابندر ناث ٹیگور اردو کے پہلے ربائی گو شاعر ملہ وجھی اردو نصر کی پہلی کتاب کونسی ہے سابرس اردو کے پہلے شاعر امیر خسرو حاجی بغلول کردار کے خالق منشی سجاد حسین خوجی کردار کے خالق رتنات سرشار اسغری اور اکبری کردار کے خالق ڈپٹی نظیر احمد خاجہ سگ پرست کے خالق میر امن دہلوی تلقین شاہ کردار کے خالق اشفاق احمد شیخ علی وجودی کردار کے خالق عبد الحلیم شرر موسیقا موسیقا